آج کے کہانی ایک ایسے آدمی کے بارے میں ہے جو اپنی زندگی سے بہت خوش ہے پر گوڈ اس سے زبردستی کچھ ایسا کام کرانا چاہتے ہیں جسے وہ کرنا نہیں چاہتا آخر اس سے ایسا کیا کام کرانا چاہتے ہیں جانتے ہیں آگے کی کہانی میں کہانی کے شروعات ایون نام کے آدمی کے ساتھ ہوتی ہے جس نے حالی میں ایک پولیٹیشن کی نوکری حاصل کی ہے اس کارن وہ اپنے پریوار کے ساتھ ایک نئی جگہ رہنے جا رہا ہے شروعات میں اس کے بچے گھر بدلنے کے ڈیسیجن کو لے کر کچھ خاص خوش نہیں ہے حالانکہ جب وہ اپنا نیا گھر دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں جو بہت بڑا اور خوبصورت ہے جس سے ان کا من بدل جاتا ہے رات کو نئے گھر میں ایون اور اس کی پتنی جون بات کرتے ہیں جون نے ایون کو بتایا کہ وہ اکثر بچوں کے ساتھ ان کی اچھے زندگی کے لیے کام نہ کرتی ہے پھر وہ ایون سے پوچھتی ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے وہ پراتنا کرنا چاہے گا شروع میں ججکتے ہوئے ایون نے کہا کہ وہ کسی خاص چیز کے لیے کوئی پراتنا نہیں کرنا چاہتا پر دیر رات میں ایون بستر سے اٹھ جاتا ہے جبکہ جون سو رہی ہوتی ہے وہ ایشور کے لیے جھکتا ہے اور پراتنا کرتا ہے وہ ایشور سے دنیا کو بدلنے کے لیے سہائتہ مانگتا ہے اگلی صبح ایون کا علام چھے بچ کے چودہ منٹ پر بچتا ہے پر اس نے اسے ساتھ بجے کے لیے سیٹ کیا تھا جب وہ کام پر جاتا ہے تو اسے اپنے دروازے کے سامنے ایک بڑا لگڑی کا بقصہ ملتا ہے جو الگ الگ چیزوں سے بھرا ہوتا ہے شروعات میں اسے لگتا ہے کہ اس باکس کو گلت ایڈریس پر بھیجا گیا ہے وہ اسے اگنور کر کے آفیس کی اوٹ چل دیتا ہے کام کے دوران ایون کو ایک نئی بل پر کام کرنے کا موقع ملتا ہے بدقسمتی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ سیر پر جانے کا وعدہ پورا نہیں کر پائے گا اس نے انہیں وعدہ کیا کہ وہ اگلے ہفتے ضرور جائیں گے اگلی صبح ایون کا علام ایک بار پھر چھے بچ کے چودہ منٹ پر بچتا ہے وہ اٹھ کر اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھتا ہے کہ ایک ٹرک اس کے گھر کے پاس ایک لگڑی کا بندل رکھ رہا ہے تب ہی اس کی نظر ٹی وی پر پڑتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک مہیلہ ایک کارڈ کو پکڑے ہوئے کھڑی ہے جس پر لکھا ہے جینیسز سکس فورٹین اس سے اس کا دھیان اس کی گھڑی پر جاتا ہے جس میں ابھی بھی سکس فورٹین ہی ہوئے ہیں وہ دھیرے دھیرے چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ بائبل ڈھونتا ہے جس میں وہ لکھی ایک بات کو پڑتا ہے کہ اسے گوفر کی لکڑی سے ایک جہاز بنانا چاہیے دیکھنے آتا ہے تو وہ بھگوان کو لکڑی کے دھیر کے اوپر بیٹھا ہوا پاتا ہے بھگوان نے ایون سے کہا کہ وہ ان لکڑیوں سے ایک جہاز بنائے ایون کو ان سب کے ہونے پر یقین نہیں ہو رہا ہے اور یہ بھی یقین نہیں ہے کہ سامنے کھڑا انسان بھگوان ہے وہ یہ سب اگنور کر وہاں سے اپنے کام پر چلا جاتا ہے حالانکہ آفیس جانے کی راستے کے دوران بھگوان اسے بار بار الگ الگ روپ میں دکھائی دیتے ہیں جیسے ہی وہ آفیس پہنچ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی پہلے جیسی نارمل ہو گئی ہے پھر بھی نمبر سکس فورٹین دکھائی دینا اسے جاری رہتا ہے اس کا کو ورکر اسے کہتا ہے کہ اس کے بچے کا وزن چھ پاؤنڈ فورٹین آنسز ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے اسسسٹنٹ کا نیا ایکسٹینشن نمبر سکس فورٹین ہے اور یہاں تک کہ اس کی گاڑی کی نئی لائسنس پلیٹ کا نمبر جین سکس فورٹین ہے یہ سب دیکھ کر ایون باکھلانے لگا ہے اس شام ایون گھر لوٹ کر ریسرچ کرتا ہے وہ نوہ اور اس کے دوارہ بنائے گئے آرک کے بارے میں پڑتا ہے اگلے دن کام پر جاتے سمیں ایون کو ہر موڈ پر اسے جانوروں کی جوڑے دکھائی دیتے ہیں کبھی دو ڈاگ دو گلہریاں یہاں تک کی دو برڈ جو اس کے ونشیل کو اچانک سے گندہ کر جاتے ہیں اس کے آفیس میں پہنچنے تک چیزیں اور حیران کر دینے والی ہوتی جاتی ہیں اس کے آفیس میں بہت سارے برڈز آ جاتے ہیں اور وہ ان سے جوجنے کی کوشش کرتا ہے جلزی میں ایون اپنے گھر کی اور واپس بھاگتا ہے لیکن جب وہ اپنی کار سے جاتا ہے تو اسے مکڑیوں کی جوڑے دو بھیڑیں یہاں تک کی سامپ بھی اس کا انتظار کرتے ہوئے ملتے ہیں وہ ان سب سے پریشان ہو کر اپنی گاڑی سے سبھی جانوروں کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور تیزی سے گھر واپس چلا جاتا ہے جبکہ جانور اس کا پیچھا ابھی بھی کرتے رہتے ہیں گھر واپس آ کر وہ خود کو ایک بار پھر سے الگ الگ جانوروں سے گھیرا ہوا پاتا ہے اور تب ہی بھگوان پھر سے اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر سے دوہر آتے ہیں کہ ایون کو اگلا جہاز بنانے کیلئے چنا گیا ہے بھگوان نے اسے بیلڈنگ این آرک فور ڈمیز نام کی ایک بک تھی ایون رات کو کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے جب وہ اگلی صبح اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے چہرے پر پوری داڑھی بڑھ گئی ہے وہ شیف کر کے چہرے کو ساف کرنے کی کوشش کرتا ہے پت جیسے ہی وہ واپس میرر میں دیکھتا ہے تو اس کی داڑھی واپس آ جاتی ہے بعد میں جس ریالٹر سے ایون نے اپنا گھر خریدا تھا وہ اس کے دروازے پر آتی ہے اور اسے آٹھ اور نئے پلوٹ کھریدنے کے لیے بڑھائی دیتی ہے اس کی پتنی یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ ایون اپنی زندگی میں کسی پریشانی سے گزر رہا ہے ایون اپنی پتنی کو اس کی زندگی میں ہو رہی گھٹناوں کے بارے میں بتاتا ہے حالانکہ ایون نے اسے وشواس دلایا کہ یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے اور وہ سچ مچ مانتا ہے کہ اسے ایک جہاز بنانے کی ضرورت ہے حالانکہ وہ سوچتی ہے کہ ایون پاگل ہو گیا ہے پھر بھی وہ اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے ایون اپنے بیٹوں کو اکھٹا کرتا ہے اور جہاز بنانے کی شروعات پر سب ہی لوگ نکل پڑتے ہیں شروعات میں ایون اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے پر اسے ٹھیک سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے لگ بگ ایک ہفتہ بیٹ جاتا ہے اس دوران ایون کی داڑھی اور لمبی ہوتی جاتی ہے حالانکہ جہاز اتنی تیزی سے آگے بنتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے جتنا وہ چاہتے ہیں ایون کے بیٹے نے سجھاپ دیا کہ انہیں اپنے کام میں تیزی لانے کے لیے اور بھاری سامان کو اٹھانے کے لیے کچھ اچھی مشینری کی ضرورت ہے اس کے ایسا کہتے ہی اچانک سے ان کے پاس ایک لگڑی کی کرین آ جاتی ہے اس پر ایک نوٹ بھی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مانگو اور تمہیں ملے گا ایشور کی اس مدد سے بہت مدد ملتی ہے اور سمیں بیٹتا جاتا ہے دیرے دیرے جہاز آکار لینے لگتا ہے کچھ وقت بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایون ہر طرح سے اپنے آپ کو نوہ کے روپ میں بدل لیتا ہے جون اس کی پتنی اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے بوچتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ سمجھاتا ہے کہ اسے ایک جہاز بنانے کی ضرورت ہے اور وہ خود کو نوہ کا ایک دوسرا روپ کہتا ہے حالانکہ وہ اس پر وشواس نہیں کرتی اور اسے کہتی ہے کہ وہ اسے ڈرا رہا ہے اگلی صبح ایون کام پر جانے کیلئے اس سے پہلے پروفیشنل دکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ سوٹ پہنتا ہے اور داڑی اور بالوں کو بناتا ہے پھر بھی جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلتا ہے اس کے سارے کپڑے گائب ہو جاتے ہیں جس سے وہ پوری طرح سے بینا کپڑوں کے باہر آ جاتا ہے وہ گھر پر واپس آکر نوہ کے کپڑوں کو واپس پہنتا ہے اور اس کے اوپر سے اپنا سوٹ پہنتا ہے اور یہ آئیڈیا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح پر کام کر جاتا ہے ایون کام پر پہنچ جاتا ہے اسے ٹیلی ویزن پر نئے پولیٹیشن کی روپ میں پیش کیا جاتا ہے جیسے ہی اس کا نام لیا جاتا ہے اچانک سے اس کا سوٹ پھر سے گائب ہو جاتا ہے جس سے وہ پوری طرح سے نوہ کے پوشاک میں رہ جاتا ہے تب ہی اچانک بہت سارے جانور وہاں گھوس آتے ہیں ایون کمرے میں بیٹھے سبھی لوگوں کو اور ساتھ ہی ٹی وی پر دیکھ رہے لوگوں کو سوچت کرتا ہے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بھگوان نے اسے ایک جہاز بنانے کا عادیش دیا ہے گھر لوٹنے پر ایون دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اور بچے اپنا سامان پیک کر یہاں سے جانے کو تیار ہیں وہ انہیں روپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جون کا ماننا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ایون اپنے جہاز کو بنانے کا کام جاری رکھتا ہے اور نیوز والے لگاتار اس کا ویڈیو بناتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم جون کو اپنے بچوں کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں بچے اپنے پتا کو یاد کر رہے ہیں یہاں اچانک سے ایشور آ جاتے ہیں وہ اپنی پہچان بتائے بینہ جون سے بات چیت کرتے ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ بائبل میں نوہ کا اس کے پریوار کے ساتھ رہنا کتنا ضروری تھا ایشور سے بات ہونے کے بعد جون اپنا من بدل لیتی ہے اور اپنے بچوں کو لے کر ایوین کے پاس لوٹ جاتی ہے واپس لوٹنے پر اس نے ایوین کو بدلہ ہوا پایا اب اس کی لمبی سفید داڑھی اور سفید بال ہیں ایوین اپنے بچوں کو گلے لگاتا ہے اور اپنی پتنی سے ملتا ہے پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ کتنے نیوموں کو علنگن کر رہا ہے تو اس کے لیے اسے کچھ کرنا ہوگا نہیں تو 22 تارک تک یہ سب کچھ گرا دیا جائے گا 22 تارک کو بار کا دن مانا جاتا ہے ایوین کو یہ پتہ لگانا ہوگا کہ جہاز کو کیسے پورا کیا جائے ورنہ شہر اسے نشٹ کر دے گا سبھی لوگ مل کر کام کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ ہر کوئی جہاز کو پورا کرنے کے لیے بینا تھکی محنت کرتا ہے اکھیکار 22 تارک کو جہاز پورا ہو گیا اور سبھی جانور دور دور سے آ کر اس میں سوار ہونے لگتے ہیں جیسے انہیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے حالانکہ تبھی پولیس جہاز کو نشٹ کرنے کے لیے پہنچتی ہے جیسے ہی ایوین اور اس کا پریوار باہر نکلنے والے ہوتے ہیں تبھی اچانک بہت سارے بادل پوری شہر کو ڈھک لیتے ہیں جس سے لوگ گھبرا جاتے ہیں ایوین انہیں بار بار جہاز پر چڑھنے کے لیے کہتا ہے پر سب لوگ جہاز پر چڑھنے کے لیے ایوین کی اپیل کو نظر انداز کر دیتے ہیں بارش اچانک سے رک جاتی ہے اور ہر کوئی ایوین پر پھر سے ہسنے لگتا ہے اس کا مزاک اڑھانے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ توفان تو ختم ہو گیا ہے تبھی ایوین کو احساس ہوا کہ توفان نہیں آئے گا لیکن ندی کو روکنے والا باندھ ٹوٹنے والا ہے اس سے دہشت فیل جاتے ہیں اور ہر کوئی جہاز پر چڑھنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے جہاز کا بنانا آخر کام آیا بہت پریشانیوں اور حالاتوں سے جوچتے ہوئے ایوین سبھی کو بچا لیتا ہے بار شہر کے زادتر حصے کو تباہ کر دیتی ہے پر یہی جہاز سبھی کو بچا بھی لیتا ہے اور سٹی ہال سے جا کر ٹکرا کر رکھ بھی جاتا ہے اس سے سبھی کے سامنے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایوین ہمیشہ صحیح تھا اور اس نے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی تبھی اس پرلہ کے انت کے روپ میں آسمان میں ایک اندردھنوش دکھائی دیتا ہے اور یہ برا وقت تل جاتا ہے آنکھی دکھایا جاتا ہے کہ ایوین کا پریوار آخرکار اپنے ٹرپ پر جا رہا ہے جس کے لیے اس نے اپنے پریوار سے وعدہ کیا تھا ایوین کا پھر سے عشور سے سامنا ہوتا ہے جو اسے بتاتے ہیں کہ انہیں اس پر ناز ہے کیونکہ اس کی دیالوتا سے ہزاروں لوگوں کی جان بچ گئی اور اس کی جہاز کے بنانے کی اچھے کرم نے دنیا کو بچا کر بدل دیا ہے جب آپ پر کوئی وشواث نہ کریں تو خود پر وشواث کرنا بہت ضروری ہے اور اس وشواث میں عشور آپ کے ساتھ ہے اور یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے اس کہانی کے بارے میں اپنے کمنٹس ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے بائی بائی دوستو